نوری سال اور خلا میں مسافت یا فاصلے ناپنے کے لیے کون سا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روز مرہ زندگی میں ایک شہر سے دوسرے شہر کے مابین فاصلوں کو میل یا کلومیٹر میں ناپتے ہیں مثلا اسلام آباد سے کراچی کا ہوائی فاصلہ تقریباً سات سو میل یا گیارہ سو چالیس کلومیٹر ہے اسی طرح ہمارے کررہ ارز کو شمال اور جنوب کی درف دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے خط استعوا کی لمبائی تقریباً پچیس ہزار میل یا چالیس ہزار کلومیٹر ہے لیکن جیسے ہی ہم زمین سے باہر خلا کی طرف نکلتے ہیں تو فاصلے ناپنے کی یہ اکائی ہمیں کم یا بہت چھوٹی پڑتی دکھائی دیتی ہے مثلاً چاند جو ہم سے قریب ترین جرم فلکی ہے اس کا زمین سے فاصلہ تین لاکھ پچاسی ہزار کلومیٹر ہے سورج کا قطر یعنی ڈائیومیٹر تقریباً چودہ لاکھ کلومیٹر ہے جو زمین سے چاند کے فاصلے کا بھی تقریباً چار گناہ ہے اسی طرح سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے دوستو یہ جان کر آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فاصلہ ناپنے کی یہ اکائی خلائی فاصلوں کے لئے کس قدر چھوٹی ہے حالانکہ ابھی تک میں نے صرف نظام شمسی کی حد تک چند فاصلے بتائے ہیں اور اس سے باہر کے مقابلے میں تو یہ فاصلے کچھ بھی نہیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ خلائی مسافت کے لئے کوئی بڑی اکائی متعارف کرائی جائے دوستو خلا میں فاصلے ناپنے کے لئے روشنی کی رفتار کو استعمال کیا جاتا ہے جو سائنس دانوں کے مطابق دنیا کی سب سے تیز رفتار شہ ہے اگر ہم سائنسی تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے جی ہاں دوستو یہ اتنی رفتار ہے کہ گویا ایک سیکنڈ میں روشنی خطے اس چوا سے زمین کے گرد سات چکر لگا سکتی ہے آپ کو یقیناً حیرانی ہو رہی ہوگی کہ یہ رفتار تو بے انتہا دیز ہے لیکن ابھی کچھ ہی دیر میں آپ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس لا محدود کائنات کے سامنے یہ رفتار بھی انتہائی کم ہے وہ مسافت جو روشنی اپنی سرفتار سے ایک سیکنڈ یا ثانیہ میں تیہ کرتی ہے اسے ایک نوری ثانیہ یا نوری سیکنڈ کہتے ہیں اور جو مسافت ایک منٹ میں تیہ کرتی ہے وہ ایک نوری منٹ ہے اسی طرح جو مسافت مسلسل ایک سال کے سفر کے بعد روشنی تیہ کرتی ہے اسے ایک نوری سال کہتے ہیں یہ مسافت تقریباً پچانوے خرب یعنی ساڑھے نو ٹریلین کلومیٹر بنتی ہے اس لحاظ سے چاند جو ہم سے قریب ترین فلکی جسم ہے اس کا فاصلہ ہم سے ایک نوری سیکنڈ سے کچھ زیادہ ہے اسی طرح سورج کا زمین سے فاصلہ آٹھ نوری منٹ اور انیس سیکنڈ ہے یعنی سورج کی روشنی زمین تک آٹھ منٹ اور انیس سیکنڈ میں پہنچتی ہے اور یہ فاصلہ ایک فلکیاتی ایکائی یا اسٹرانومیکل یونٹ کہلاتا ہے نظام شمسی کی حد تک فاصلے اسی ایکائی میں نہ پہ جاتے ہیں ایک فلکیاتی ایکائی تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر کے برابر ہے ہمارے نظام شمسی کا آٹھوں اور آخری سیارہ نیپچون سورج سے تقریباً تیس فلکیاتی ایکائیاں دور ہیں جو روشنی کی رفتار کے حساب سے چار نوری گھنٹے اور دس منٹ بنتا ہے اور یہ ہمارے نظام شمسی کی آخری حد ہے دوستو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر سب سے قریب ترین یا سب سے پہلے جو ستارہ آتا ہے وہ کتنے فاصلے پر ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر سوچ رہے ہیں کہ نظام شمسی سے سب سے قریب ترین ستارہ روشنی کی رفتار کے حساب سے کوئی بیس تیس گھنٹے یا چند دن کے فاصلے پر ہوگا جیسا کہ میں نے بھی پہلی مرتبہ کچھ اسی طرح سوچا تھا اگر آپ میں سے بھی واقعی کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو وہ حیرت کے ایک جھٹکے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ سورج کے بعد سب سے قریب ترین ستارہ کوئی دن ہفتے یا مہینے کے فاصلے پر نہیں بلکہ ہم سے سوچار نوری سال کے فاصلے پر ہیں اور اس سے پہلے سب خلا ہی خلا ہے جی ہاں دوستو آسمان پر رات کو دکھائی دینے والے اکثر ستارے ہم سے سینکڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہمارا سورج جس کے اکشان کا حصہ ہے اس کا قطر یعنی ڈائیامیٹر تقریباً ایک لاکھ نوری سال ہے جبکہ مٹائی ایک سے دو ہزار نوری سال ہے ہماری اس کہکشان سے قریب ترین کہکشان کا نام انڈرومیڈا ہے جسے گاؤں دہات وغیرہ میں خالی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کہکشان کا قطر سائنس دانوں کے مطابق تقریباً سوہ دو لاکھ نوری سال ہے اور یہ ہم سے پچیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے حال ہی میں ماہرین فلکیات نے ایک کہکشان کا مشاہدہ کیا ہے جسے اب تک کے مشاہدے کے لحاظ سے سب سے بائی ترین کہکشان کا آ جا سکتا ہے اس کہکشان کا زمین سے فاصلہ ساڑھے تیرہ عرب نوری سال ہے اللہ اکبر اس کے علاوہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جو کہکشان یا ستارہ جتنے نوری سال دور ہوگا وہ ہمیں اتنے ہی سال پہلے کا یعنی پرانا دکھائی دے رہا ہوگا یعنی جو ستارہ پچاس نوری سال کے فاصلے پر ہے وہ ہمیں پچاس سال پہلے کا یعنی پچاس سال پرانا دکھائی دے رہا ہے اور بالفرض آج اگر وہ اچانک غائب بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی پچاس سال تک ہمیں دکھائی دیتا رہے گا جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ان کے لئے کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں دوستو یہ بات ذہن نشین کرنے کہ ہم اپنی آنکھوں سے صرف روشن چیزیں ہی دیکھ سکتے ہیں اور جو چیز بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے دیکھنے سے پہلے روشنی اس روشن چیز سے نکل کر ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں اب روشنی کی یہ رفتار اتنی تیز ہے کہ قریب کی چیزوں سے تو فوراں ہی پہنچ جاتی ہے لیکن دور کی چیزوں سے مثلاً سورج چاند ستاروں سے اسے پہنچنے میں وقت لگتا ہے مثلاً چاند ایک سیکنڈ بعد نظر آتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک سیکنڈ پرانا چاند دکھائی دیتا ہے اسی طرح سورج آٹھ منٹ اور انیس سیکنڈ پرانا دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کی جو روشنی ہماری آنکھوں سے اب ٹکراتی ہے اسے سورج سے نکلے ہوئے آٹھ منٹ اور انیس سیکنڈ گزر چکے ہیں اور اتنا سفر کر کے وہ اب ہماری آنکھوں تک پہنچی ہے بلکل اسی طرح دیگر ستارے اور کہکشائیں بھی اپنے فاصلوں اور دوری کے حساب سے اتنی ہی پرانی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور وہ بھئی ترین کہکشا جو ہم سے ساڑھے تیرہ عرب نوری سال کے فاصلے پر ہے اس کی یہ روشنی بھی جو ہم تک اب پہنچی ہے اتنے ہی سال پرانی ہے دوستو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے روشنی کی یہ تیز ترین رفتار در حقیقت اس کائنات کے خالق کے سامنے گوئے ایکچیونٹی کی رفتار کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سسترین رفتار ہے اللہ اکبر نورسو اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو دو مثالیں دیکھ کر بات ختم کرتا ہوں امیدہ کے بعد مکمل ہو جائے گی آپ میں سے یقیناً ہر کسی کو آسمان پر بادلوں کے ٹکرانے کی وجہ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا یا پھر شادی یا کسی اور خوشی کے موقع پر جو آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ بھی ضرور دیکھا ہوگا ایسے موقع پر بجلی کی چمک یا آتش بازی پہلے دکھائی دیتی ہے اور آواز کچھ دیر کے بعد آتی ہے اسی طرح اگر آپ میں کوئی تیز رفتار جنگی جہاز اڑتے ہوئے دیکھا ہو تو اس بات کا بھی ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں سے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اس جگہ سے کافی آگے نکل چکا ہوتا ہے اور آگے ہی دکھائی دیرہ ہوتا ہے جبکہ آواز کافی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے انتہائی تیز ہے اور چیز نظر پہلے آ جاتی ہے لیکن آواز کافی دیر میں پہنچتی ہے کیونکہ ہوا میں آواز کی رفتار تقریباً تین سو تیس میٹر فی سیکنڈ ہے جبکہ روشنی کی رفتار اس کے مقابلے میں تین لاکھ کلو میٹر فی سیکنڈ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکمت اور خدرت کا کرشمہ ہے بلہ شبہ وہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے دوستو یہ چند باتیں نوری سال اور خلائی مسافت کے بارے میں تھی جو آپ نے ملاحظہ کی اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ